دوستو کراپی روحیت شرمہ، ویرات کوہلی اور پانڈیا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیدر لینڈز کی ٹیم کے خلاف روحیت شرمہ اور ویرات کوہلی نے مل کر ایسی خطرناک بلے بازی کری کے دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے کیسے پرانے انداز میں نظر آئے روحیت شرمہ نے آپ جوکر چھکو کی باری سے ویرات کوہلی تک کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے اور کنگ کوہلی کی پاکستان والی فارم کی ٹیم کے پر خچے اڑاتے نظر آئی آپ کو ان دونوں کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے نوی شرمہ، ویرات کوہلی اور بابر آزم میں ایک بہتر کھلاڑی اور بلے باز کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو پاکستان کی ٹیم کو ہرانے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کا سفر اب ورلڈ کپ میں نیدرلینڈ کی ٹیم کے خلاف مقابلے کے ساتھ آگے بڑا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نیدرلینڈز کو خدیڑ کر پڑی سفلتا حاصل کر سکتی ہے پہلے تو میل بون میں ہم جیتے تھے لیکن اب یہ مقابلہ سیڈنی کرکٹ گراؤن میں کھیلا گیا دوستو پچاس ہزار کی کپیسٹی والے اس میدان میں جب میٹ شروع ہوا تو پورے میدان میں نیلا رنگ دکھ رہا تھا کہہ دوستو بھارت کے کپتان روحش شرما کی قسمت چمگی ٹاوس جیتا بلے بازی چنی لیکن بلے بازی اتنی زیادہ گھٹیا رہی شروعاتی دور میں کہ دیکھ کر ہر کسی کو رونا آ گیا دوستو کئیل رہول جو آؤٹ آف دا فرم چل رہے ہیں اپنے پرمپرہ کو انہوں نے دوستو جاری رکھا تیسرہ آور سمامت نہیں ہوا تھا کہ دوستو کئیل رہول بارہ گیند میں نورن بنا کر پاویلین کی طرف چلتی ہے پاویلین کا بینچ دوستو رہول کو زیادہ پسند ہوگا لیکن روحش شرما اور ویرات کولی کو نہیں بھارتی کرکٹیم کی باگ دور کو سمالتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں نے سمجھداری دکھائی اور اپنے آپ کو کچھ از انداز سے میدان میں سیٹ کر لیا کہ دوستو یہ جوڑی نیدرلینڈ کی ٹیم سے کسی بھی قیمت پر ٹوٹی نہیں پائی اور پھر تو روحیت اور کولی نے بلے سے ایسا کہر پر پایا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی کیونکہ سر پر پسینہ آ گیا تھا دوستو تیسری آور میں وکٹ لینے کے بعد بڑے خوش ہو رہے ہوں گے نیدرلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی لیکن اگلے تس آور تک ویرات کولی اور روحی شرما کے بلے سے نکلے شورٹس کی گونج پورے میدان میں گونجی آپ کا بتائیں دوستو کہ روحی شرما نے اس بیچ لگ بک ڈیڑھ سو کے شوئی کرٹ سے بلے بازی کری اور بیک ٹو بیک ایسے خطرناک سکسز لگائے جسے دیکھ کر کولی بھی دنگ رہ گئے اور ان کے لئے تالیاں بجاتے نظر آئے دوستو ویرات کولی نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا سات اوور تک دوستو ہمارے 38 دن تھے کہ تب ہی روحی شرما نے اپنا گیر بدلا اور اپنی اس ارد شتکیے پاری میں پورے تین چھکے لگائے چار شاندر چوکے جڑتے ہوئے ماتر 35 گھندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا آخرکار کر ہی لیا دوستو روحیت کو دیکھ کر کولی کا پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے بھی بڑی تیجی سے تیس کا آنکھنا پار کیا اور دوستو دونوں کے لڑیوں نے مل کر بڑی شاند سے بھارت کو سو کے پار پہنچا دیا تھا دوستو بھارتی کرکٹیم جیسے ہی سو کے پار پہنچی تب ہی روحی شرما کا وکٹ 53 رن پر گر گیا لیکن اس کے بعد سورکمار یادو نے بھی بڑی دہاسو بلے بازی کری اور ساتھی ساتھ ہارتک پینڈیا نے بھی اور لے گئے بھارتی کرکٹیم کو ایک بڑے سکور کی طرف دوستو بھارتی کرکٹیم کی یہی دھاکڑ بلے بازی اس بات کا پرمان ہے کہ ورلڈ کپ کی ٹروفی اس بار بھارت کے ہی گھر میں آئے گی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ روحیت کے بعد سورکمار یادو اور ویرات کولی کی بھی ایسی آندھی آئی کہ ان کے طوفان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کہاں جا کر گری کسی کو دکھائی ہی نہیں پڑا دوستو چھیک روحیت شرما کی طرح ویرات کولی نے بھی 49 گیندوں کے اندر 55 رنڈ کی بے حدی طوفانی پاری کھیلی ادھر سورکمار یادو وی پانچ چوکے چڑھ کر چودہ گیندے میں 30 رنڈ بنا چکے تھے دوستو ان دونوں کی لڑیوں نے قسم خالی دی کہ مانو بھارت کو 200 تک لے جائیں گے تب ہی تو پاری کے ستر میں اوبر تک ہماری ٹیم کے سکور کو 1500 کے پار بھی پہنچا دیا اور کچھ اسی انداز میں روحیت سوریا کولی کی بیٹنگ کے آگے آج نیدرلینڈز کی ٹیم دوستو اپنے گھٹنے دیکھتی نظر آئیں لیکن آپ سبھی روحیت کولی اور سورے کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے سعودی دوستو روحیت کولی بابر اور سورے میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیوار